بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری وجسر لی امری وحلو العقدتم من لسانی افقہو قولی رب زدن علماء جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے یہ بحرینی عربی کی شیٹ نمبر 29 ہے انشاءاللہ اس کے اندر جو ہے نا ہم چند جملے سمجھیں گے جو کہ بیماری سے متعلق ہے کہ انسان بیمار ہو جائے کوئی تکلیف ہو جائے تو اس کو کیسے بیان کرے پلس جو ہے نا اگر کوئی بیمار ہو تو اس کو کیسے دعا دے کسی کے میت ہو جائے تو ہم جو ہے نا اس کو کیسے تازیت اس کے لیے ہم اپنی زبان سے عدا کرے یہ دیکھئے گا سب سے پہلے جو ہے ہمارے سامنے جو ہے نمبر ایک کا جملہ ہے یہ دیکھتے ہیں اس کو ہم نمبر ایک کا جملہ ہے اگر آپ کو کہنا ہوگا مثلا کہ میری طبیت ٹھیک نہیں ہے تو آپ کیا کہیں گے آنا مبصاحی کیا کہیں گے ہم آنا مبصاحی آنا مبصاحی آنا مبصاحی آنا مبصاحی یعنی میری طبیت ٹھیک نہیں ہے جنہیں عربی یا اردنی پڑھنی آتی تو وہ لیفٹ سائیڈ میں انگلیش میں ٹرانس لیٹریشن دیکھ لیں اسی طرح اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیں کہ آم ناوٹ فیلنگ ویل اسی طرح جو ہے نا اب دیکھئے گا نمبر دو کا جملہ دیکھئے گا اگر آپ کو کہنا ہوگا کہ مجھے بخار ہے مجھے بخار ہے تو ہم کہیں گے فی سخونہ فی سخونہ فی سخونہ کہتے ہیں بخار کو یہ گلف کربی جو خلیج کی عربی ہے چاہے بہرین ہو چاہے قطر ہو کوئے تو یہ مارات ہو یہاں پر یہی الفاظ استعمال کرتے ہیں تقریباً آلموسٹ تو فی سخونہ مجھے بخار ہے ایم ایم گاڈ فیور ٹھیک ہے اسی طرح اگر آپ کو کہنا ہوگا کہ بھی میرے سر میں درد ہے یا یہ کہ میرے پیٹ میں درد ہے یا میرے داد میں درد ہے تو آپ کہیں گے کہ بھی میرے سر میں درد ہے تو آپ کو کہنا ہوگا رأسی یعویرنی رأسی یعویرنی رأس کہتے ہیں سر کو یعویر آوار کہتے ہیں درد کو آوار کا مطلب درد رأسی یعویرنی میرے سر میں درد ہے اگر میرے پیٹ میں درد ہے تو آپ کہیں گے بطنی یعویرنی بطنی یعویرنی بطنی یعویرنی بطنی کا مطلب پیٹ اسی طرح کہنا ہوگا اگر آپ کو سر میں دات میں درد ہے یا ڈاڑ میں درد ہے تو آپ کہیں گے اچھا اگر کوئی بیمار ہو جائے تو آپ کہیں گے اچھا اگر آپ کو مثلا زکام ہو تو کہیں گے کہ بھی مثلا میں نے یہاں پر نہیں ڈالا ہے وہ جملہ تو اگر آپ کو زکام ہو گیا تو کہیں گے کیا کہہ سکتے آپ مجھے زکام ہو گیا ہے یا یہ کہ سادن الزکام زکام عربی کا لفظ اصل میں جو اردو میں استعمال کیا جاتا ہے تو انا مذکوم یا سادن الزکام سادن الزکام انشاءاللہ اگلی شیٹ کے اندر کچھ اور جو الفاظ باقی رہ گئے اس کے اندر ان کو انکلوڈ کر لیں گے بیماری سے متعلق اچھا اگر کوئی بیمار ہو جائے تو آپ اس کو یوں کہیں گے معالک شر یعنی اگر کوئی بندہ کہیں کہ مجھے بخار ہو گیا یا میں بیمار ہو تو آپ اس کو دعا دیں گے تو اس کے لئے یہ جملہ استعمال ہوتا ہے آپ کہیں گے کہ آپ میسج بھی کر سکتے ہیں بول بھی سکتے ہیں کہ اللہ تمہیں اچھا رکھے تم بہتر رہو اچھا اگر جو ہے نا کسی کے اور دعا اور دعا کا ایک جملہ اور بھی ہے آپ کہیں گے کہ بھی اور اگر عورت ہے تو آپ کہیں گے اللہ یشفیچ کہیں گے ہم ہے نا اوپر بھی جس طرح کہ ہم نے کہا معالک شر تو مرد ہے تو کہیں گے معالک لیکن عورت ہے تو آپ کہیں گے معالک شر معالک شر اچھا کسی کیا مجید ہو جائے کسی کا انتقال ہو جائے تو اچھا اس کے پہلے جملہ اور ہمارا باقی نمبر چھے کا اس کے بعد آخری جملہ ہوگا وہ ہمارا تو اگر آپ کہیں گے کہ مجھے اب ٹھیک لگ رہی ہے میری طبیعت تو اب مجھے اچھا لگ رہا ہے ابھی طبیعت ٹھیک ہے تو اس کے لئے آپ کہیں گے آنا اشوہ احین آنا اشوہ احین اشوہ کا مطلب بہتر ہے آنا کا مطلب میں احین کا مطلب ابھی ابھی میں میری طبیعت ٹھیک ہے تو آنا اشوہ احین ہے نا تو مرد اور عورت دونوں کہہ سکتے ہیں یہ تو مرد ہوگا تو وہ بھی کہے گا آنا اشوہ احین عورت ہے تو وہ بھی کہہ سکتے ہیں یہی بات کہ آنا اشوہ احین آنا اشوہ احین اچھا کسی کیا میت ہو جائے کسی کا انتقال ہو جائے تو آپ اس کو دعا دینا چاہے تو اس کے لئے ایک جملہ ہے تو اگر صرف اتنا جملہ بھی بول دے تو کافی ہو جائے گا مثلا کہیں گے اگر کسی کیا میت ہو جائے اور تازیت کا کوئی جملہ آپ اس کو بولنا چاہے یا میسیج بھیجنا چاہے یا اپنے سامنے بولنا چاہے تو ہم کہیں گے اور اگر پوری بات لکھنی ہو اس کو یا پوری بات کہنی ہوئے تو پورا جملہ ہے تو یہ جملہ جو ہے نا آپ پورا ٹائپ کر کے بھی بھیج سکتے اس کو ویٹس اپ میسیج وغیرہ یا پورا جملہ یاد کر لے اچھی بات ہے تو یہ جو ہے نا یہ بہت اچھی چیز ہے اس طرح کے اٹیکیٹس ہونا چاہیے ہمیں انشاءاللہ جو باقی ہمارے جملے رہے گئے ہیں ہم ان کو کور کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ جو ہے نا ساری جو ہے نا باتیں ہماری جو ہے نا کور ہو جائے اس میں یہ دیکھے گا اس میں اچھا ایک مرتبہ دیکھ لیتے ہم جو جملے ہمارے ہیں ان کو ایک مرتبہ پڑھ کر دیکھ لیجئے آپ پرننسیشن صحیح کر لے اپنا اس کے بعد ہم اس ویڈیو کو ہم ختم کریں گے انشاءاللہ نمبر ایک کا جو جملہ ہے اس کو پڑھ کر دیکھیں اور اپنا تلفز درو کر لیجئے آن مبصاحی آن مبصاحی آن مبصاحی نمبر دو کا جملہ پڑھ کر دیکھیں فی سخونہ فی سخونہ نمبر تین کا جملہ پڑھ کر دیکھیں اور اس کے بعد کا ٹکڑا ہے اس کے بعد کا جملہ ہے نا جو نمبر چار کا اس کو پڑھ کر دیکھیں گا چار پانچ اور اس کے بعد چھٹا جملہ ما علیک شر آورت ہے تو کہیں گے ما علیک شر نمبر پانچ کا جملہ پڑھئیے اللہ یشفیق اللہ یشفیق عورت ہے تو اللہ یشفیچ نمبر چھے کا جملہ پڑھ یہ آنا اشوہ احین آنا اشوہ احین آنا اشوہ احین مرد اور عورت دونوں ہی اسی اسٹائل میں بولیں گے اور نمبر سات کا جملہ پڑھ کر دیکھ لیجئے گا عزم اللہ اجرک عزم اللہ اجرک عزم اللہ اجرک و احسن عزائک و غافر لیمیتک تو ہمارا جو ہے نا ویڈیو ایسی پر ہم ختم کرتے ہیں اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے تاکہ ہمارے نئے ویڈیو آپ تک اسی کے ذریعے سے آپ کو جو نا اطلاع ملتے رہے گی ہمارے نئے ویڈیو کی اور اپنے دوست احباب میں بھی اس کو شیئر کیجئے سبحانک اللہ و بحمد کشد واللہ الہ اللہ و استغفر و قواتو بلک و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ